جو ہے وہ مشکل میں ہے اور اس مشکل حالات میں ہمیں تمام بھارت واسیوں کو دیش واسیوں کو کسانوں کی مدد کرنا چاہیے اور ہمیں ان مظلوموں کے ساتھ آگے آنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المظلومی انکانہ کافرن لئی سدونہا حجاب کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی جو بددعہ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ آسمان کو پہنچتی ہے اور اللہ اور مظلوم کی دعا کے بیس میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انصر آخا کا ظالمان اور مظلومان ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو اپنے بھائیوں کی مدد کرو ظالم کا پنجہ روک کر کے ظالم کا ہاتھ روک کر کے اور مظلوموں کا سہارہ دے کر کے مدد ہمیں کرنی چاہیے تو یہ ہمارا مذہبی فریدہ بھی ہے اور ہماری سنبیدھانک ذمہ داری بھی ہے کہ آج ہمارے بھارت کے کسان انے داتا مشکل میں ہے تو اس مشکل وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے سیوگ میں ہم کھڑے ہوں ان کے کھانپان کا انتظام کرے جن داستوں سے کسانوں کا گزر ہو رہا ہے وہاں رہنے والے خاص طور سے مسلمان ہوں مسجد کے دروازوں سے ان کا انتظام کرے ان کے کھانپان کا رہن سین کا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری جن کو ہم سلطان الہند کہتے ہیں وہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک ہندو کسان آیا اس نے آ کر بابا سے کہا کہ بابا میری زمین پر وقت کے گورنر نے قبضہ کر لیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کو آزاد کرا لوں تو حضرت غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹر بادشاہ کے نام لکھ دیتا ہوں خط لکھ دیتا ہوں تو اس ہندو کسان نے کہا کہ بابا ایسے نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بادشاہ کے یہاں سلیں حضرت غریب نواز نے آٹھ دس دن کا سفر اجمیر سے دلی کا طے کیا اور دلی تک پہنچے جب بادشاہ کو یہ خبر لگی کہ غریب نواز تشریف لائے ہیں تو وہ استقبال کے لیے باہر آیا اور اس نے جب وجہ پوچھی تو حضرت غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورنر نے اس ہندو بھائی کی کھیتی پر قبضہ کر لیا ہے تو تم اس کو آزاد کر دو بادشاہ کہتا ہے کہ حضور پہلے حکم دے دیا ہوتا خط بھیجوا دیا ہوتا تو میں اس زمین کو آزاد کروا دیتا حضرت غریب نواز ارشاد فرما دیتے ہیں کہ یہ زمین تو آزاد ہو جاتی لیکن اس ہندو کسان کے دل کو تسلی کیسے ملتی تو آج اس دور میں مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہمارے دیش کا انداتا کسان محنت کرتا ہے تو دیش کے تمام لوگوں تک اناش پہنچتا ہے وہ محنت کرتے ہیں تو ہمیں گیہوں اور چاول ملتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں تو ہمیں سبزیاں ملتی ہیں دیش کا انداتا خطرے میں ہیں ان کی زمینوں کو کہیں نہ کہیں ان کی زمینوں کے ساتھ میں زیادتی کی جا رہی ہے دیش کے تمام مسلمانوں سے ہم خصوصی طور سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کہ ہماری کونسٹیٹوشنل رسپونسبلیٹیز ہیں ہماری سنویدھانک ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کریں ہم نے محفل میں اپنے ان تمام بھائیوں کو بھی اس حوالے سے بہت تفصیلی خطاب کیا اور تمام بھائیوں نے اس پر سہمتی جتائی ہے ہم تمام لوگ جو بھی جہاں سے بھی سن رہے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر کے الیکٹرونک میڈیا تک اور زمین سے لے کر کے ہر طرح سے ان کی مدد کریں ہر طرح سے کسانوں کو سہیوک کریں تاکہ ان کی لڑائی میں آسانی ہو اور جس مسئلے کو لے کر کے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس محنت میں وہ کامیاب ہوں بہت شکریہ